اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ عظمت مرزا زیارت چینل سے آپ سبی کا تحجن سے استقبال کرتا ہوں اور انگاباد سے نکل کر ہم دولت آباد ہوتے ہوئے خلد آباد کی اور جا رہے ہیں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں راستے میں یہ دولت آباد کا قلعہ ہے اور اس کے بعد ہم لوگ خلد آباد پہنچیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلد آباد میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو سبی مزارات کی زیارت کروں گا اور ان کی سٹی کے بارے میں بھی بتاؤں گا موسیقی موسیقا 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 ایک باری فیر آپ کے سامنے ایک تحت بڑی ہستی جن کا نام ہے میں حضرت خواجہ شیخ برحان الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں میں آپ کو ابھی ہسٹری سنواؤں گا یہاں کے خادم صاحب سے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے یہ مزار یہاں اورنگ آباد سے قریب بائیس کلومیٹر دور کھلتا بات بہت ہی اتحاسی جگہ ہے یہاں پر صوفیہ اکرام بزرگان دین کافی مزاراتیں ایک سے ایک ہستیاں ہیں جن کی زیارت آپ کے سامنے میں کروا رہا ہوں ان کا نام صدی اللہ علیہ و عارفی نظر خواجہ شایخ برحان الدین قریب رحمت اللہ اکیس میں خواجہ ہے آپ جو ہے نظام الدین نیبی بھی الہی دینی وہ ہے یہ آپ کی پیرو موسیق اور آپ جہاں پیرو خلیف ہے نظام الدین ہوگی ہے جی آپ کے حکم سے چودہ سو پال کے لئے کیا رہا ہے نکھن کی طرف آپ نے پچیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی آپ کا وضو نہیں دیتا تیس سال دعودی روزے رکھی چورہ سی سال کی عمر میں آپ کا پردہ ہوا آپ کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ منتج بودین زرزلی زربس اور آپ کے مرید باعث کھا جا سید زردین لامر حسین سیرچ آپ پیر ہیں یا وہ مرید ہیں اور اس سیرچ کے عمر کے بعد میں آپ کا پردہ ہو گیا پردہ ہونے کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا ہمارے بزرگوں کو واقعہ کشی کا پردہ آگیا یعنی کھانے پینے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا یا آپ کے پاس کھڑے ہوگے ہمارے بزرگ دعا کی کہ ہمیں باہر جانے کی عزازت دو ہم وہاں جا کے کمائیں گے وہاں سے آئیں گے اس کے بعد آپ کے خضبت کریں گے یہ ملکیں اپنے گھروں کو چلے گئے آپ نے بشارت قاب میں آکے کہا کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں آپ کے کھانے پینے کا انتظام یہاں ہوگا صبح جب آئے فجر کی نماز کے لئے تو یہ جو بیس فرشی ہے اس میں سے چاندی نکلتی ہے سابقی یہ چاندی جو ہے تو صبح بادش کے واقعات روز بار روز اس کو کاٹنا وزار میں لے کے جانا اس کا سامان لنگر سرکار کا بنتا تھا خود بھی کھاتے تھے اور آنے والے صاحب بھی کھاتے تھے ایسا کہیں سال چلتے رہا اور اس کے بعد میں پھر میر خمر الدین آسیب جاؤنوال حیردرواد کے فس نظام وہ آئے آنے کے بعد میں کرامت دیکھی آپ نے دیکھنے کے بعد میں جنہیں تو ساڑھے بارہ گاؤں ہنام دمین جاگیر ہر ساماج کو دی اس کے بعد میں جو کاش کرے کاش کرنے کے بعد میں غلانا شروع ہوا کانے پینے کا مانکون انتظام ہو چکا پھر آپ نے بشارت میں کہا بھئے آپ کے کانے پینے کا انتظام ہو گیا یہ جگہ سے جو آپ چاندی کاٹتے تھے جو حصہ چھوڑتے تھے پس وہ وہیں تک آئیں گی دنیا والے اس کو قیامت تک دیکھتے رہے سبحان اللہ انتظام ہو چکا پییو سبحان اللہ چاہیتا ہے انتظام ہو چکا پیدے بہتور انتظام ہو چکا پیدے انتظام ہو چاہیتا ہے انتظام ہو چکچک مجھے بھرام بہتور اسے ساتھ تانوں میں بیٹھ رہا ہوا ستید ملا دنے نبی کے ٹیم میں کھولا جاتا ہے گیارہ کنٹر کا زردہ بنتا میٹھا بنتا سرکار کے نام کی نیاز ہوتی حلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اترا سے بیس لاکھ کا مجمع ہے سب کو نیاز بھی تک سیب کی جاتی اور جیارت بھی کروا جاتی سمان نظام دین مہبے بیلائی کا سافہ ہے آپ کے دیوے تو پہشاک ہے آرنگ دیو رحمت اللہ علیہ کا حد کا لکھا بران شریف آرنگ دیو رحمت اللہ علیہ جن کی وہاں 91 برس کی تھی اور 51 برس پورے حیشہ پہ آپ نے حمد کی ہے سرکیٹوں بھی بھونتے تھے اسی میں اپنا گزارہ کرتے تھے پران شریف دکھتے تھے جو حضیات ملتے تھے وہ یتیموں اور مسکنوں میں باٹھ جاتے تھے جخت و داج کا پیسہ نہیں جنہی کا پران شریف پران شریف پھر آپ کبھی پردہ ہو چکا تھا بھائیس آج آگا جنو دین شیران جی کا پردہ ہو چکا تھا لیکن بھائیس پہ ہاتھ رکھے آپ نے ہوئی دنیا ہے اور انگلی ترمہ دنیا ہے اور بس اپ کیے دی کہ جہاں کہیں بھی نرا انتخال ہو مجھے ان کی قدمت پر آ جائے ناظرین آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لکھ کر بتائیں اور میرے حق میں بھی دعا فرمائیں میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل زیارت پر زیارت کھڑتا رہا ہوں گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو رکھتا ہے